اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ بہت ٹھیک ہوں گے جانوروں سے مطلق دلچسپ حقائق و خصوصیات کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج حاضر ہوا ہوں ایک نایاب جانور کے بارے میں تو دیر کس بات کی چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں مارخور پہاڑی بکری کی ایک قسم ہے جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے یہ آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں سن یا پڑھ ضرور رکھا ہوگا لیکن یہ حقیقت آپ کی نظروں سے یقینی طور پر اجل ہوگی کہ پاکستان کا یہ خوبصورت قومی جانور دنیا میں جانوروں کی نایاب ترین انواع میں سے ایک ہے جس کے مادم ہونے کا امکان خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے مارخور کا انگریزی یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا سائنسی نام کیپرا فالکنیری ہے کیپرا کی معنی پستان دار جانوروں کی نسل کی ہے یعنی کہ یہ دودھ دینے والا جانور ہے لفظ مارخور بنیادی طور پر دو الفاظ کا مجموع ہے یعنی ان کو جوڑ کر بنایا گیا ہے جس کے لیے ایک لفظ فارسی زبان سے اور دوسرا پشتون زبان سے دیا گیا ہے لفظ مار کا معنی سامپ اور خور کا معنی کھانے والا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سامپ ایک زہریلا اور خطرناک جانور ہے اور انسان کا دشمن سمجھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ دشمن کو کھا جانے والا جانور مارخور پاکستان کی انٹریجنسی آئی ایس آئی کا نشان بھی ہے مارخور کے مطلق بہت سے لوگ کہانیاں بھی مشہور ہیں ان مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے جب وہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو حازمے کے لیے جگالی کرتا ہے یہ اور اس جگالی کی نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نکلتا ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے اور ایک پتھر جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے پھر سامپ کے کاٹنے پر تریاک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے مارخور زیادہ تر پاکستان کے شمالی علاقہ جات جیسے کہ چترال، گزر، توراورہنزہ کے تھنڈے علاقے جات اور اونچے خطرناک پہاڑوں میں رہتا ہے اس کی رنگت سیاہ، سفید، سرمی اور مراؤن ہوتی ہے اور اس کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں مارخور دس گھنٹے فی کلومیٹر کی رفتار سے بات سکتا ہے اب تک مارخور کی صرف چند ایک اقسام کو ہی عالمی طور پر تسلیم کیا گیا ہے جو آپ کو آگے بتائی جائیں گی پاکستانی مارخور پاکستانی یا قابلی مارخور اس کی سب سے معروف قسم میں سے ایک ہے اس نسل کی مارخور کی سنگھ بہت ہی مضبوط بلدار اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں پہلی پہلی یہ نسل افغانستان کی پہاڑی سلسلہ گواہ صافی اور اس کے مضافات میں ہی پایا جاتا ہے لیکن امریکی اور نیٹو ہواج کے جانب سے بہی مانا تعداد میں شکار کیے جانے پر اس نے دوسری علاقوں میں پناہ لینا شروع کر دی پاکستان میں اس نسل کی موجودگی بلوچستان کی سنگلاخ پہاڑوں خیبر پختونخواہ کی سنگین پہاڑی سلسلوں اور پنجاب میں دیرہ غازی خان میں پائی جاتی ہے خیبر پختونخواہ کے ظلہ مردان میں اس کی موجودگی کی اثرات پائے جا رہے ہیں کوہ صفید کی پاکستانی جانب کے حصے کرم اور خیبر ایجنسی کے ظلہ میں بھی کافی تعداد میں مارخور موجود ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ایک خوش آئند بات ہے شمالی مارخور یہ قسم گلگت بلدستان چترال ہمزہ اور کوہستان میں پائی جاتی ہے وادی جلم کی کشمیری جانب والے حصے کی جنگلات میں بھی اس کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں اس کے سنگ بڑے اور چپٹے ہوتے ہیں جو سیدھے ہوتے ہیں اور ان میں کسی طرح کا بل نہیں ہوتا یہ مارخور افغانستان میں بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ خوبصورت مخلوق انڈیا میں پیر بنجاب پہاڑی سلسلے اور جمع کشمیر کی متناز سرحد پر بھی پایا جاتا ہے ازبکی یا بخرائی مارخور ماہرین کے مطابق مارخور کی یہ نسل پہلے صرف وسطی ایشیا میں بالائی آمو دریا اور پیانچ دریا کے شمالی کناروں پر واقع جنگلات میں پائی جاتی تھی جو کہ اس وقت متحدہ روس کا حصہ تھی لیکن جنگلات کا رکبہ کم ہونے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اب اس نسل کی پانچ چھے آبادیاں بہت کم رکبے میں موجود ہیں حال ہی میں افغانستان اور تاجرستان کی سرحد کے پاس ان کے پائی جانے کے ثبوت سامنے آئے ہیں پاکستان کے علاوہ یہ قیمتی اور کم یاب نو بہارت افغانستان ازبکستان اور تاجرستان کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق دنیا میں زندنوں سیدمند والگ مارخوروں کی تعداد پانچ ہزار سے بھی کم رہ گئی ہے اور حکومت کو اس جانب توجہ مفضول کرنے کی سخت ضرورت ہے ونہ اس کم یاب جانوروں کی نسل ختم ہو جانے کا خدشہ لاک ہو چکا ہے مارخور کی سب سے بڑی آبادی فیلحال پاکستان کے چترال نیشنل پارک میں پائی جاتی ہے جہاں اب ان کی موجودہ تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے پچھلے دہائی کے دوران آبادی میں تقریباً بیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں اس نایاب اور خوبصورت جانور سے متعلق دس دلچسک حقائق نمبر ایک مارخور ہمیشہ بلند ترین چوٹی پر رہنا پسند کرتا ہے اور کم از کم بھی ایک ہزار سے تین ہزار چھ سو میٹر کی بلندی تک پایا جاتا ہے نمبر دو اس کی سنگوں کی لمبائی ایک سو ترالی سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ اس کا وزن ایک سو چار کلو گرام تک ہوتا ہے اور انچائی ایک سو دو سینٹی میٹر تک ہوتی ہے نمبر تیل مارخور نر اکیلا گھومنا زیادہ پسند کرتا ہے جبکہ مادہ نو سے پندرہ کے تعداد میں گھومتے ہیں نمبر چار جب مارخور کو شکار کیے جانے کا خطرہ لائق ہو تو وہ ایک دوسرے کو الارم کال دیا کرتے ہیں جس کی آواز ایک گھریلو بکری سے شابہ ہوتی ہے نمبر پانچ مارخور کی پسندیتہ گزہ پتے گھانس اور ٹہنیا ہے مارخور صبح اور شام کے اوقات میں چھے سے دس گھنٹے چارہ کھاتے ہیں جبکہ این دوپیر کے وقت آرام کرتے ہیں نمبر چھے مادہ مارخور کی مدت عمل یعنی بچے دینے کا عمل ایک سو پینتیس سے ایک سو ستر دن کا ہوتا ہے اور مارخور مادہ ایک یا دو بچوں کو جنم دیتی ہے نمبر سات مارخور کا گوشت دنیا کا سب سے زیادہ لذیذ ترین اور صحت بکش گوشت مانا جاتا ہے ساتھ ہی اس کی خال اور سنگ بھی لاکھوں میں بکتے ہیں نمبر آٹھ مارخور کا لائف ٹائم بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور یہ ماز دس سے بارہ سال ہی زندہ رہتا ہے نمبر نو گرمیوں کی موسم میں نر مارخور پہاڑوں پر موجودہ گنے جھنڈوں اور جنگلوں میں رہتے ہیں اور مادہ پہاڑ کی سب سے انچی چھوٹی پر چلی جاتی ہے نمبر دس اب تک مارخور پاکستانی کمپیوٹر انیمیٹڈ فلمیں اللہ یار اور دی لیجنڈ آف مارخور بن چکی ہیں مزید اس طرح کے جانوروں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں شکریہ